اگر کوئی طاقت اور دولت چاہتا ہے تو اس نام کا ویرد کریں اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نفس کو قابو کرنے کی بڑی طاقت ہے امام غزالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی حاجت آپ کی پوری کرنا چاہتے ہیں کوئی دلی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے تو اس میں ایک دن کے لئے پڑھنا کافی ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور آج الملکو الملکو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور بڑا خوبصورت نام ہے اور الملکو معنی ہوتا ہے بادشاہ یعنی مطلق اللہ عنہ بادشاہ مطلق بادشاہت اللہ تبارک و تعالی کو سجدی ہے اور الملک جو ہے یہ قرآن کریم میں پانچ جگہ آیا ہے تو یہ ملک پانچ جگہ جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں بڑی طاقت اور بہت زیادہ دولت ہے اگر ایک طاقت اور دولت چاہتا ہے تو اس نام کا ویرد کرے چنانچہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دولت مند بن جائے مالدار بنے تو الملک جو ہے اس کا ویرد کرے طلوع شمس کے وقت زوال شمس کے وقت جو ہے یہ ایک سو بیس مرتبہ اس کا ویرد کرے جس وقت زوال کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ ایک سو بیس مرتبہ اور اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرتبہ جو ہے دروشیف کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ اور یہ نوے دن کی انیئے سے شروع کر لے بہت زبردست کے فوائد ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی مالدار بنا دیتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نفس کو قابو کرنے کی بڑی طاقت ہے اگر انسان کا نفس جو بیراروی کا شکار ہے یا کسی بچے کا بچی کا یا کسی بھی فیملی کے فرد یا ہزبینڈ ہے بیوی ہے نفس بیراروی کا شکار ہے لہذا شہوات کے اندر نجید خواہشات کے اندر پڑا رہتا ہے یا خود آدمی سوچتا ہے کہ یار میرا نفس جو بڑا بے قابو رہتا ہے خواہشات و نفسانی شہوات کے اندر پڑتا ہے اس کو کیسے قابو کروں اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ جو ہے الملکو کو یا ملکو کے نام سے جو ہے یا ملکو یا ملکو کے ورد کریں تین سو تیرہ مرتبہ ہاں اگر اس آدمی کے نام کے عداد پتہ ہو تو بہت اچھا ہے تو اس عداد کے مطابق کرے ورنہ تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کرے پائیں دم کر کے پی لے اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیسے شروع کریں نفس اس کے قابو میں آ جائے گا سبردست یہ اس کو منافع ہوں گے روحانی ترقی بھی ہوگی کیونکہ روحانی ترقی کا مدار نفس کے قابو کرنے پہ ہے تب امام غزالی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پہ پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی حاجت آپ کی پوری کرنا چاہتے کوئی دلی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے تو اس میں ایک دن کے لئے پڑھنا کافی ہے اور وہ طلوع شمس کے وقت جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ بیٹھ جائیں اولاقی گیارہ مرتبہ دروشیف اور درمیان میں یہ تین ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا ملکو یا ملکو یا ملکو کر کے جو حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں وہ مراد اسی دن پوری ہو جانی یعنی ایک دن پڑھنا کافی ہے لیکن اگر بالفرض ہماری قلبی قصاوت کی وجہ سے وہ اس نام کا اجلال نہیں ہوا ٹائم لگا تو گیارہ دن میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ وہ آپ کے حاجت پوری نہ ہو اور ظاہرہ کہا شب و روز ہماری حاجتیں مشکلات دیری مرادیں منپسہ شادی ہو جائے کاروبار کھل جائے ترقی ہو جائے کیا کیونکہ انسان نہیں چاہتا تو تین ہزار مرتبہ جو ہے گیارہ دن کے اندر یقیناً کام ہوگا یہ کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر بادشاہ وقت ہے اور بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ ریائے میری تعویدار رہے مطی رہے فرما بردار رہے اور جو احکامات جاری کرو اس کو مانے اور کسی کسی مخالفت نہ کرے خاص طور پر جو اس کے مخالفین ہیں مخالفین ہیں اور وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور من مانیہ کرتے ہیں آج کے زمانے میں آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں آپ کی اپوزیشن ہے مثلا تو اس کو قابو میں رکھنے کے لئے تاکہ وہ مطی فرما بردار رہے اس کے لئے بادشاہ وقت کے لئے زبردست طاقت ہے اس میں اس کا طریقہ یا تو بادشاہ وقت اپنے نام کے آداد نکلوالے کہ میرے نام کے آداد کیا بنتے ہیں اتنے آداد بنا کے اتنی دفعہ پڑے ورنہ جو ہے ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ جو ہے یہ وہ اس کا ورد کرے روزانہ اور کوئی ایک نماز کا وقت رکھ لے اس نماز کے بعد بے روزانہ وقت کرے اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیئے سے شروع کر لے انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مخالفین جو مطینہ ہو جائیں اس میں بڑی زبردست طاقت کوئی الملک جو ہے وہ بادشاہ ہے طاقت تو یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اللہ ہی کی رحمت سے سب اس کے کام ہوتے رہے تو فجر کے بعد ایک سو بیس مرد بہ روز پڑھتا رہے فجر ایک بعد روزانہ ایک سو بیس مرد بہ روز پڑھتا رہے تو کسی قسم کی اس کو محتاجی نہیں ہوگی ہر طرح کا غیرہ اس کو نصیب ہوگا اور ظاہری باطنی اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلان سے روکیں گے اور اس کو جنواز دیں گے یہ اس کے فضائر فوائد ہیں اور جہت خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر جب بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا تو اس کے نام کو سنا یا لکھا وقت دیکھا اس کا مطلب ہے اس کی بادشاہ وقت کو اللہ دوام دیں گے اس کی بادشاہ وقت قائم رہے گی دائم رہے گی اور انشاءاللہ یہ پوری جو ہے وہ آب و تعب کے ساتھ اپنے بادشاہ وقت پورا کرے گا اور اگر ریایہ میں کسی نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے اس کو بادشاہ وقت کی اطاعت نصیب ہوگی کیونکہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا یہ بھی مستقلے کی بات ہے تو کار سواب ہے عجر کا باعث ہے تو اس کو اطاعت نصیب ہوگی اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر اس کے اندر اہلیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی نہ کبھی بادشاہ کے منصبے فائز کر دیں گے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے کسی نے یہ نام لکھا دیکھا یا سنا تو مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مخلوق سے مستقلی کر دیں گے خالد اپنا محتاج بنا کے رکھیں گے اور اللہ حسامت کی جو اللہ کی شان ہے اس کا پرتو اس کے اوپر رہے گا اور یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اللہ کا محتاج ہو کر زنگی گودھا لے گا اور جو میں نے نوٹ کیا وہ آپ نے کہا طلوع شمس اور زوال شمس ان دونوں کی آپ نے بات کی تو یہ بھی کیونکہ کہا سننے میں یہ ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ طلوع شمس کے وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے یہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے طلوع شمس اور زوال شمس اور غروب شمس تین مقروع وقت ہیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نماز پڑھنے کی نماز نہ پڑھیں قرآن پڑھ اور اس وقت جو اللہ کا ذکر کر سکتے بلکہ کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں دروشی پڑھ سکتے ہیں اللہ کے ذکر بھی کر سکتے ہیں تو بلکہ لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے کیونکہ عبادت شریعہ جو نماز تو کر نہیں سکتے لہذا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ تمہارک و تعالیٰ تو متوجہ رہے ہیں کیونکہ وہ خاص وقت جب ابلیس یہ ہے اپنی خدایی کا دعوے دار ہوتا اس وقت این اس وقت میں اللہ کو آپ یاد کریں گے تو ابلیس کی خدای کی نفی ہوگی تو وہ بھی ایک بہت زبردست کیفیت ہوتی ہے لہذا اس وقت میں بعض اذکار کرنے کے بڑے منافع ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت انسان شیطان کی بادشاہی کی نفی کر کے اللہ کی بادشاہی کو پکارتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور آتا کرتی ہے یہ بھی ایک بڑی اچھی کلیریفیکیشن آپ نے دے دی جو لوگوں کو پتا نہیں ہے تین ہزار بار میں نے لکھ لیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں چھوٹے چھوٹے نسخے ایسے امدہ نسخے ہیں ہمیں کالز آتی ہیں ٹیکس میسیج آتے ہیں لوگوں کے بتانے کے لیے کہ جی ان کے کام ہو گئے ہیں